بلوگر میں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم بلوگر میں کسٹم ٹی ایکس ٹی ریبورٹ ہیڈر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ بلوگر کا اکاونٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں then میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ سرچ ڈسکرپشن کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ایسی ہو کے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیورڈ پلانر کا اکاونٹ کیسے بناتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں اس کے پر آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں گی جس کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کیورڈ پلانر کا اکاونٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے میری پہلی والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی تو آپ وہاں جا کے میری دوسری ویڈیوز کو watch کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بتا جلد ہے کہ آپ بلوگر کا اکاونٹ کیسے بنائیں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم سکھیں گے کہ ہم کسٹم ٹی ایکس ٹی ریبورٹ ہیڈر کو کیسے ایڈ کریں تو یہاں پہ بلوگر کا اکاونٹ ہم سائن ان کر لیں گے اس کے بعد ہم سیٹنگز کے ل caregivers کے بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم نیچے scroll down کریں گے scroll down کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس crawlers and indexingред ہمارے پاس 2nd option ہوگا آپھے enable custom reboot txt کو enable کر کے رکھنا ہے یہاں پہ آپٹے یہ کہا رہا گی custom report txt آپ یہاں پہ add کریں تو آپ نے simply new tab open کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے custom text generator for blogger اسے آپ enter کریں گے جیسے ہی آپ enter کریں گے تو یہاں پہ پہلا link ہے اسے آپ نے open کر لینا ہے نیچے آئیں گے scroll down کریں گے تو یہاں پہ آپ نے blogger کا url paste کرنا ہے url آپ نے کیسے paste کرنا ہے ہم blogger پہ click کریں گے اسے ہم تھوڑی دیل کیلئے cancel کرتے ہیں ہم اس کو new tab میں open کر لیتے ہیں اسے ہم دوبارہ سے on کر لیتے ہیں new tab جب ہم کھولیں گے تو یہاں پہ ہم نے جانا ہے view blog پہ view blog پہ جائیں گے تو یہ جو اوپر آپ کا link ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے یہ آپ کا url ہے آپ کے blog کا اسے copy کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اسے paste کر دیں گے اور generate robot txt پہ click کریں گے جیسے ہم click کریں گے تو یہاں پہ ہمارا یہ txt جو ہے یہ بن چکے ہم user agent سے لے کے allow تک اپنا یہ txt copy کر لیں گے یہاں اگر آپ چاہیں تو یہاں سے اپنا سارا txt بھی copy کر دیں گے simply copy پہ click کریں and then آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آگے اس کو paste کر دیں اسے save کر دیں تو یہ آپ کا custom robot txt save ہو چکا ہے آج کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے custom txt robot کو کیسے save کرنا ہے اپنے آنے والی next video میں ہم دیکھیں گے کہ آپ article کیسے لکھیں گے آپ نے article کتنے words کا لکھنا ہے google adsense اس کے approval کے لئے آپ کو کتنے articles لکھنے چاہیے تو next ہمار topic ہوگا اگر ہم articles کو کیسے seo search engine optimization کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اگر آپ میرے چینل پر نائے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن ضرور on کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نائی ویڈیوز کی update آپ کو ملتی رہے